پاکستان نیوکلر پروگرم دی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی ملٹرائز کر کے ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتا ہے چائنہ کے ساتھ اب کون کون لوگ ہیں جن کے معاملات اس جگہ کے اوپر جا کے ٹکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ سب اسواج پاکستان سے دل کے اندر قدورتیں رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے حکم نامے سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنواتے ہیں بھٹو صاحب کے حکم سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنا اس کے بعد آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اس پولیٹیکل سیل کو بگ کیا جائے کیوں اگر آئی ایس آئی اپنا کام کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہی ہے اس کو تو آپ نے خود اپنے آئینی اختیارات کے تحت اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو آج اسواج پاکستان کے متعلق بات ہوتی ہے جاؤ ان کے پوچھو بائیس ہدا روپے تنخواہ لینے کے لیے اپنی جان کون ہے یہاں مائیکہ لال جو دینے کے لیے تیار ہے جن دن وردی پہنتے ہیں اوہ دن شہادت کو گلے لگاتے ہیں پوچھیں ان لوگوں کو تئیس لوگ شہید ہو گئے فیصد کرو جل سے کرو ریلیو کرو اسواج کو گالی دو کسی نے شہید کے لیے دعا کی کیوں نہیں کی یہ مقصد ہے کون ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ جو حساب مانتے ہیں ہم آپ سے حساب کی نہ مانگے اس نہر کے کنارے کون تھا وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھ کے میرے والد کے ایڈی سی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری گھر آیا کرتا تھا مو کھلوائیں گے وہ لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا جو ماضی کے تھے اور جو چھوڑے ہیں ان باتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا لیکن میجر سے ملنا چاہتے ہیں بڑے بڑے نام منسٹرز کے نام میں اس شخصیت کا دیتا ہوں جس کے سینے میں بہت راض ہیں چشم دیت دوا ہوں میرا مونہ کھلوانا کہ کان کس کی گود میں پڑا یہ کہاں سے کہا گیا کہ زیولت صاحب کی گود کے اندر بیٹھ کے کون ہے جو کس کی گود میں نہیں بیٹھا تصویریں دکھاؤ پھر مزاک بنا کے رکھ لیا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی ہیں اسواج پاکستان کے لوگ نزانہ اس کے خون سے اپنے اس کو سینچتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس ٹائم پہ تصادم نہیں چاہیے مقالمہ چاہیے اور ایک ایسا مقالمہ جس سے پاکستان کے معاملات خراب نہ ہوئے ورنہ دشمن پوری کوشش سے ہماری پہلی دفاعی لائن آئی ایسا آئی اور ہماری برطر دفاعی لائن پاکستان فوج کے در پہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ڈیوائی پیدا کیا جائے آج کے والوں کے پیچھے ایک افسر شہید ہو رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ریشو ہے سب سے بڑی ریشو ہے رزانہ ہمارے ہی دوریں کپتان میجر کرنل جرنل چار شہید ہو چکے پاکستان کے کہ آپ بات کرتے ہیں قربانی کی بات کرتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائل پاکستان نور ہے اور نور کو زبال نہیں ہے وما لئینا اللہ البلاغ پاکستان سائن دوار بلکوڑکر صاحب لیکن میں اس سے پہلے یہ جو ائر مارشل چودی صاحب نے کہا ہے اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹھیک ہے میں آئی اگری ون ہنڈڈ پرسنٹ کہ نہ ہم نے یہ چھوڑنا ہے اپنا نیوکلر پروگرام اور نہ ہی کوئی اس کی لیکج کا کوئی امکان ہے نہ کوئی آکے پکڑ سکتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نیوکلر پروگرام have surrender their objectives have they simply said کہ اب یہ achievable نہیں ہے یا still they are trying to continue to bring it under their control joint custody vigilance یا جو بھی اس کا نام دے دیں بتا دوں کہ امریکن لیڈر یہ بتاتے رہے ہیں کہ operator in this area called Pakistan Afghanistan border ایک سو سے کم تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے کہیں زیادہ جرمنی میں ہوں گے اس سے کہیں زیادہ امریکہ میں ہوں گے اور اس سے کہیں زیادہ انگلینڈ اور فرانس کے اندر ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کون ہیں جو breeding ground مدرسہ ہیں یا نورت ودرستان ہے یا ان کی اپنی universities ان کی اپنی society اس قسم کی radicalization کو breed کر رہی ہے وہ اس کو encourage کرے promote کر رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کو جو short shelf life ہوتی ہے آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے دن تک چل سکتا ہے زیادہ دن تک نہیں چل سکتا تو چنانچہ اس میں نوجوانوں کے اندر ایک بہت کم و غصہ ہے اور ان کے لیے دو چیزیں ہیں بہت زیادہ ایک تو غصہ ہے ردے عمل ہے وہ نیوٹن کا جو third law of motion ہے کہ جی every action as equal and opposite reaction وہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی پڑھ کے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک نئی سوچ جو بیدار ہو رہی ہے جس کو اسلام کی نشت استانیہ بھی کہا جا سکتا ہے دور بیری بات سنیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک method ہے جو کہ جس کو یہ درست method ہے بلکل نہیں لیکن ایک سوچ تو ہے نا نوجوانوں کو آپ جب direction نہیں دیں گے non state actor اس وقت جنم لیتے ہیں جب state actor جو مسلم کنٹریز جو سب سے زیادہ دباؤ میں آئے 911 کے بعد انہوں نے بالکل ہی اپنا رول ادا کرنا سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بہت سارے اس قسم کے لوگ جو ہیں ڈی ریل ہونے شروع ہو گئے اور وہ اپنے اپنے راستے انہوں نے بنانے شروع کر دی میں کہتا ہوں کہ hold dialogue with them ان کے پاس ایک دلیل تو ہے نا جو آدمی جا کے خود کچھ jacket پہن کے حملہ کرتا ہے یا فیصل شہزاد assuming کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے ideologically motivate ہو کے کیا ہے تو پھر ایک آدمی تن تنہا اس قسم کی واردات وہاں پہ کرتا ہے جہاں security is the best in the world